السلام علیکم میں امجداللہ خانی سپوکسمن ایم بیٹی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دارالامان چنچل گڑا حیدراباد میں جو پرجہ دربار چلتا ہے لوگ مختلف ریاستوں سے لوگ آتے ہیں میرے ساتھ میں یہ دو بہنیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ان کا تعلق مینگلور سے ہے مینگلور کرناٹکہ سے ہے یہ لوگ کل رات میں میرے پاس آئے تھے تو ایکچولی کل یہ لوگ آئے جب تک رات میں بہت دیر ہو گئی تھی تو ہم ان سے ان کا کام نہیں ہو سکا ایشو یہ ہے کہ ان کے والد یہ دو لڑکیوں کے جو والد ہے دنڈا کیری اسماعیل ان کا نام ہے تقریباً یہ جو ہے پچھلے ایک ستاوی سال سے سعودی عرب میں دمہ میں اور ریاد میں کام کرتے تھے کچھ دن ریاد میں کام کر رہے تھے پھر اس کے بعد میں دمہ میں کام کر رہے تھے تو وہاں پر دمہ میں جو ہے یہ اسماعیل صاحب دی اسماعیل صاحب جو ہے ایک کوئی کفیل کے ساتھ پارٹنرشپ میں یہ جو ڈرائی کلیننگ ہوتی ہے وہ ڈرائی کلیننگ لے کے کام کر رہے تھے تو پتہ نہیں وہ کیا پرابلم آیا اس میں تو اس میں ان کو لاؤس آتے گیا لاؤس کو لاؤس کو بھرنے کے لیے اس کا کرایا نہیں نکل رہا تھا کسی ایک سومالیا مصری کوئی ایجپشن سے یہ جو ہے نو ہزار ریال ہاتھ بدل کچھ لیے اور اس کے کچھ پیسے ٹائم پہ نہیں دے سکے اب وہ مصری یہ بول رہا کہ تیس ہزار ریال تم میرے واپس کرنا تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ سعودی عرب جیسے پاک ملک میں کوئی جو ہے انٹریس پوچھ رہا بعض آفتہ ان کو بول رہا تھے یہ بولے بھی کہ بھئی سوت حرام ہیں تو یہ بولتا ہے کہ نینے تم سوت دینا بول کے تو ان کو جو ہے بیچاروں کی عمر پینسٹھ سال ہے سکسٹی فائی عرص ہے اور ان کو اٹھا کر انہیں کیا کیس بک کیا نہیں معلوم آہ ریال کی کوئی جیل میں ان کو ڈال دیئے تو آہ یہ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈاکٹر سبرمنیم جائے شنگر جو منسٹر فار ایکسٹرنل افر ہے آج ان کی لڑکی کی طرف سے آہ شہناز بانو کی طرف سے میں ایک آہ دو ہی لڑکی آئیں بیچاروں کو تو یہ لڑکی کی طرف سے میں ایک آہ اپلیکیشن ہم بھیجے ہیں کہ اس مسئلے کو جلتے جلت صاف کرتے ہوئے ان کی رہائی عمل میں لانی چاہیے بہت یعنی سکسٹی فائی ایرز بولے تو ایک آلموس ضعیف بول سکتے ہیں ان کو جو ہے ہارٹ پرابلم بی پی شگر ہائی بی پی یعنی ہائی ڈیویٹک پیشنٹ ہے یہ تھیرڈ ہے ان کو اور جیل میں ان وہاں پر دوائیں وغیرہ صحیح نہیں ملنے کی وجہ سے جب بھی فون کیے لڑکیوں کو اور ان کے یہ ان کے سالے ہیں ان کو بہت رو رہے تھے تو یہ لوگ میرے پاس آئے بیچاروں کی یہ فوٹو ہے آپ دیکھ سکتے تو آہ جو بھی ہمارا ویڈیو دیکھ رہیں ایک تو ہماری منسٹری سے اپیل ہے اور انڈین ایمبیسی ریاد آہ کئی شوشل آرگنیزیشن سے جو ریاد سے کنیکٹ کام کرتے ہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے آہ کئی مرتبہ میں ایسے آہ کیساس میں ہم اپیل کرے تو لوگ آ کر جو ہے تصویہ کر کے کچھ پیسے دے دلا کے آہ یہ مسئلے کو ختم کرتے ہیں تو ان کے کفیل کا نمبر اور وہ مسری کا نمبر اور ان کا کونسا جیل کے پورے ڈیٹیل میں جو ہوں آپ کو شوشل میڈیا کے دوارہ پہنچاؤں گا یا اگر کسی کو ہونا تو مجھے واتس اپ کریے میں بھی دوں گا تو سب سے پہلے تو ان کے جو سالے ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ کیا ایشو کیا ہے ذرا پورا تفصیل بولی ہے ایک چلے سر وہاں پہ وہ ساتھ ساتھ سال سے ہاں پہ ساتھ پہلے آپ کا نام بولی ہے میرا نام ہے آسن محمد کہاں پر رہتا ہوں میں کرنٹک مینگلور میں رہتا ہوں یہ آپ کے بہنوئی ہے جی 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 میرا جی 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 ہے کتے سال سے کام کر رہے ہیں وہ ساتھ سال سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ جے کب گرفتار کرے ہیں ان کو وہاں پہ نو مہین ہو گیا بھی چاہاں وجہ کیا ہے اس کی گرفتار ہے وہ اس کو جو ایک لانڈری چلا رہتے تھے تو وہاں پہ بڑھا کے توڑے دندہ کے لئے مشکل ہو گیا تو پہاں اس پہ رنٹ نہیں بھر پایا ہو تو کام والے کے پیسے نہیں دے پایا تو کوئی ایک مصری سے پیسے لیے تھے اور دو آدمی سے دو پیسے لیے تھے تو دندہ ایک دم کچھ یہ نہیں ہویا ہے تو ان لوگ کو پیسے اپس نہیں کر پائیں تو اس کا وجہ سے وہ آدمی لوگ آکے ان کو بہت پکڑے تو ارباب نے اس کا جو اس کا کفیل جو ہے وہ دکان بھی 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 دیا ان کا تو ان کو پتہ بھی نہیں بات میں آنے کہ آکے سڑنے لے آکے دوسرا آدمی آئے تو دیکھنا ہے تو دکان ہم لوگ لے لیے تو تم لوگ چلے جاؤں یہ بھی باہر آئے اس کو آر یا پار وہاں پہ کدر بھی نہیں جا پایا آدمی لوگ اس کو پکڑنے کے لیے پیسے کے لیے تو پیسے لوگ کیس کی ہیں جو مصری نے کیس کی اور ایک آدمی پہ کیس کی ہیں کیس کرنے کے بعد یہ چلا گیا ہے دھمام ریاض سے دھمام چلا گیا ہے وہاں پہ دھمام میں جاتے جاتے وہ لوگ رسے میں اس کو پولیس پکڑ لی پولیس پکڑ کو اس کو گرفتار ہو گیا اس کو ابھی نو مہینہ ہو گیا اب اس کو آپ یہ بولیے یہ جو ان کو گرفتار کیے کیا ان کے پاس کوئی ویلیٹ پیپرس نہیں تھے بول کے گرفتار کیے ان کو یا یہ پیسے دینا ہے بول کے کمپلینٹ پہ ان کو گرفتار کرنے پیسے دینے کے کمپلینٹ پہ گرفتار تو آپ یہاں سے کیونکہ آپ کو بھی عربی آتی تو آپ مصری سے بات کیے نا جی جی تو جب آپ کے جی جا جی بول رہے ہیں کہ میں صرف نو ہزار ریال دینا ہوں جی جی انہیں بول رہا تیس ہزار ریال ہے کئی اتنے بڑھ کے کیوں لے رہا ہوں نے وہ بلتا ہے کہ یہ بول رہا ہے کہ میں تیس ہزار نو ہزار روپے لیا ہوں زیادہ نہیں لیا ایک سے پندرہ ہزار روپے لیا باقی چھے ہزار اس کو بڑھ دیں تو نو ہزار باقی ہے وہ بلدہ میرے کو بیس اتنا باقی ہے وہ لے کے ریمن ایک سال ایک سال کو پروگے ہو پیسے لے کے شہد میں رہے کے بیج لے رہا ہوں نے بیج لے رہا ہے میں اس کو بولا ہے بھائی یہ حرام ہے ہم لوگ بھی مسلمان ہیں حرام ہیں کل اللہ کا سامنے جانا ہے پیسے لے لو ہے رائے کے بہت مشکل میں اس کا گھر والا بھی بہت مشکل میں اب لوگ گھر کا رینٹ دینے کے لیے ہم لوگ پورا فیملی والا ملکے لوگ کر رہے ہیں بہت مشکل میں ہے اب ان کے والد تقریباً نو مہینے سے جیل میں بچے والدہ کو کھونی بھر ہم لوگ پورا ا signalamente فیملی والا ملکے ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے لوگ کے کر رہے ہیں وہ خاص حق اور کوئی نہیں ان لوگ سامنے کے لیے ابھی نو مہینے سے ابھی چار مینے کا بڑا باقی گھر کا آپ کا کیا مطالبہ ہے مینشٹر بھارت سرکار سے یہی ہے کہ وہ بہت ایجڈ آدمی ہے پائنس ایٹھ سالوں کے اس کا بہت بیمار آدمی ہے کیسے ابھی اس کو اپس لے کے ہیں اپنا گاؤں میں لے کے ہیں گھر پہ لے کے ہیں تو کیسے ابھی کم سے کم بچے لوگ کا ساتھ تو رہے گا تو یہ حالت میں ہم لوگ وہاں پہ چھوڑ نہیں سکتے ہیں اگر باہر جا کے کچھ ہوئے گا تو یہ بچے لوگ بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں جاتے جاتے میرے بہن بھی بہت بیمار ہے بھی اس کا سوچتے سوچتے بہت زیادہ بیمار ہے وہ ہر دو مہنے میں اس کو ہسپتال میں لے کے جانا پڑتا ہے اب ایک نو مہنے میں اتنا اثر پڑا اس کو پر بول نہیں سکتے بہت زیادہ اثر پڑا اس کو تو ہر دو مہنے میں ہم لوگ اتنا پورا فیملی والا الحمدللہ الحمدللہ بہت فیملی والا ہم لوگ اس کو ہلپ کر رہے ہیں وہ فیملی بارا پورا مل کے ہم لوگ اس کو دیکھ بال کر رہے ہیں لیکن اگر فرض کریے سیٹلمنٹ نہیں ہوتا گورنمنٹ بھی آپ کو ہیلپ کو نہیں آ رہی جی تو آپ وہاں کے کوئی شوشل آرگنیزیشن سے وہاں کے عربی لوگوں سے بھی اپیل کریے جی کہ رمضان ہیں ان کے پیسے بن کے چھوڑا سکتے ہیں یہی میں یہ کرنا ہوں تو اکمہ ہم پہ بہت وہ آرگنیزیس ہے وہاں پہ ایک شیل ہم لوگ مینگلور میں بھی ٹرائی کی ہیں لیکن جو ہم جد بھائی کے نمبر ملے ہم لوگ کو یوٹیوب میں دیکھے وگر ہم لوگ بہت امید لے کہ ہم پیداری پی آئے ہیں کارناڈا کا زبان میں بھی اپیل کریے ہیں لیکن بہت ہے نا کرناڈا کے لوگ ہم لوگوں جو کارناڈا جو کارناڈا کو تیروہ ہے ہم لوگوں کو تیروہ ہے کہ نام یلتا ہے دینا سیرے نمانگلور ناورنو مانگلور نا تمبا جانا لیدارہ نوڑی نام این توم مانگلور ناور ناور ناورنو ناورنو Jeri Bueno در��겠습니다 ucciبدیدو بنPI شبکو شبکو بح Ravi ناورنو مانگلور شبکو پیو vault یل ڈ thats جل موسیقی یہ میرا نمبر ہے کبھی بھی آپ کو میرے کو کانٹیک کر سکتے یہ ڈیٹیلس لینے کے لیے جزاک اللہ خیران ایکچوال یہ بچارے بہت تیز بولے نمبر ان کا نمبر ہے میں ان کی لڑکی شہناز بانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپیل کرے تو بہتر رہتا بیٹی ہے تو بولی امائی تو برحال دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ رمضان میں جو ہے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کئی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خرزے میں متعلق ہے یا کوئی شخص جیل میں ہے کیا یا کوئی شخص جو ہے کسی سوت خر کے چنگل میں ہے تو ان تمام کو رہا کرانا بہت بڑی سنت ہے یہ اور امید ہے کہ یہ رمضان کی عید سے پہلے انشاءاللہ دندہ کے رہے اسماعیل صاحب جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ آئیں گے اور یہ عید جو ہے ان کے گھر میں گزاریں گے جتنے بھی شوشل آرگنیزیشن سے ریاد میں بہت ہے مجھے کئی نام یاد نہیں آ رہے ہیں لیکن وہاں پر این آرائی فورم سے تیلنگانے کے نام سے ہے کئی لوگ ہیں تو میری ان سے عدباً گزارش ہے کہ اس مسئلے پر آپ لوگ خاص انٹریسٹ لیجئے نو ہزار اگر فرض کریے وہ مسئلی سے بات کر کے اگر کچھ پیسے کا تصفیہ ہو رہا آپ لوگ اگر وہاں پر جمع کر کے ان کو رہا کرا سکے تو رہا کرائیے کیونکہ ایک آدمی دیکھئے زندگی کے ستہویس سال جو ہے وہاں پر لگا دیا سعودی میں اور ستہویس سال کے بعد میں یہ آدمی کے ساتھ ایسی حرکت ہوئی تو بہت دکی بات ہے یہ انشاءاللہ شکریہ یار زندہ صحبت باقی